دنیا اہلِ سنبت عظیم علمی شخصیت شروع شروع میں جب میرے حضور نے اپنا مجددانہ صلاحیشتوں کو بروے کارلانا شروع کیا مجددانہ صلاحیشتوں کو بروے کارلانا شروع کیا تو رانیت پہلا خطاب رام طارق صلاحیشتوں کو بروے کارلانا شروع میں جب میرے حضور کا تھا جو پہلا آپ کا خطاب تھا جس میں آپ نے اپنے روح کو بدلا خطاب روایا خطاب سنوے تھے مفتی عبداللہ صاحب احمد اللہ علیہ جب بٹی شریف تشریف فرما میں ان کی طرف دیکھ رہا ہے مفتی صاحب کوئی بات نہ کرے حضور صاحب خطاب فرمارے خیالات کا احاق فرمارے اور خیالات کا انداز بلکل بدل چکا میں بھی زوجراتہ کتابوں میں کچھ پڑھا علماء سے کچھ اور دھنا حضور آج کچھ اور حقائق بیان کر رہے ہیں کچھ اور حقیق کے قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کچھ اور بیان کر رہے ہیں کہ میں نے مفتی عبدالعہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیدہ کھائیے جیدہ کھائیے جیدہ کھائیے میں نے کہا مفتی صاحب حصاب بھی کرن گئے مولینیاں تھے کچھ گیاں جو کلینگیاں مگر خدا کی قسم تاریخ وقت نے ثابت کیا وقت نے ثابت کیا کسی نے سیڈی سنی کسی نے تقریر سنی وہاں سنا کوئی صاحب نہیں اُٹھا تھا میرے پیس چُرائی کے صاحب دب گئے بڑی عبادیں اُٹھی مکمل اُٹھ بھی نہیں سکیں اُٹھنے سے پہلے گا لوگوں نے عبادیں اُٹھانے کی گجرامانہ سے حافظہ آباد سے منڈی بہاب الدین سے لوگ عباد بھی کارنے لگے نہیں کار نہیں سکے یہ میرے بابا جی چُرائی کا فیلال تھا ذگہ واحد حافظہ آلیا چُورا شریخ حافظہ آلیا چُورا شریخ حافظہ آلیا چچے ملاء چچے سوچ رہے ہیں کہ یہ انسان کہاں سے بھوڑ رہا ہے اس انسان نے کیا کر دی خدا کی قسم چودہ صدیہ دی گئی حضور میں نے چورا جلیل میرد کی جا تھا حضور کے باہر سہر کے ایمان کے علماء پیسے کرتے رہے کتابیں لٹھی گئیں مناب میں ہوئے مقام میں ہوئے علماء نے بہت کچھ لکھا اور یہ کون مقام اور دودو ہے ابن حافظ عبد الرحمن صاحب تشریف فرمائے بڑے بڑے بہتت اس بار میں ٹھوکریں تھا گئے پھسن گئے ٹھوکریں تھا گئے کتنے بڑے ملہ علی کاری جیسا انسان ملہ علی کاری جیسا انسان اس مقام پہ ٹھوکر تھا گیا بعد میں توبہ کی تو اور بات ہے وہ بیتیں کرتے رہے مگر میرے حضور نے بیت نہیں خدا کی قسم ثابت کر دیا اس امت کو بتا دیا ایمان کی بات کرتے ہو ہمارا ایمان ان کے ایمان کے سب کے ہمارا ایمان ہمارا اسی بیسا اسلام میرے آقا سرورے پہنین صلی اللہ علیہ وسلم کے آداؤ اجداد کی آداؤ اور طریقوں کا نام بڑی آوازیں اٹھیں مگر نہ اٹھ سکتی دب گئی میں کبھی کبھی حضور سوچتا ہوں آپ صاحب کی بلا کمال ہے کوئی بھی موضی دیت کا مسئلہ اٹھا کتنا شور سا اقیقے کا مسئلہ اٹھا بارات میں کتنے مضمون آئے میرے حضور کی آواز خدا کی قسم بڑی بڑی دور پہنچ چکے بڑی بڑی دور کوئی بھی مسئلہ مامول کے مامول سے حج کر نکلا علماء نے شور پا کیا فتو عبادی شروع ہوئی تحریریں آئیں میرے حضور کی عباد ان سارے لوگوں تک پہنچتی ہے مگر کسی کو جورت نہیں جیدہ تھا مفتی صاحب سے میں نے عبادی حضور حضور کی کرن لکھے مولوی کے تفاہم برپا کر دیں گے یہ میری چھوٹی سوچ مجھے نہیں پتا تھا یہ فید کہاں سے آ رہا ہے یہ تو بابا جی چھوٹی کے نورے نظر لکھتے جگر مجھے سمجھ ہی نہیں کہ یہ فید کہاں سے آ رہا ہے پتا کہاں سے آ رہا ہے یہ ادھر سے آ رہا ہے جس کو سرمین مدینہ کہتی ہے یہ مدینہ شریف سے فید آ رہا ہے وہ بچیاں آئیں میرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں لاہور میں وہ لیب ریلیم ہیں لیب ریلیم کے اندر تھے آئیں رکا لے کر آئیں حضور ہم مدینہ شریف میں موجود ہیں ہم کسی محبی دی آواز تھے اٹھ سکتے ہیں نہیں اٹھ سکتے ہیں مدینہ شریف میں حاضر ہیں سرکار سے ملاقات ہوئی سرکار نے فرمایا جاؤ پاکستان جانا تائر بادشاہ کے پاس جانا حضور کے جو میرے آقا سرور پولین صدر اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک فرمایا جاؤ جا کے تائر کو قیدو جو فیل تم قوم کو دیر دے جو فیلان قوم کو دے رہے ہو جو فیل دے رہے ہو جو مشن لے کر نکلے ہو یہ قوم کو دیتے رہو تائر کو بتا دو ابھی تائر کو دیرے کے لیے ہمارے پاس اور بہت کچھ موجود ہیں انہیں قیدو وہ قام کو دیتے رہے ہم پیچھے ان کو دیتے رہے سمجھی نہیں تھی یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ فیل کہاں سے آ رہا ہے یہ سلسلہ کہاں سے چلا ہے یہ پاپاں کہے میں روز سے فیل آ رہا ہے جو میرے حضور آج قوم میں بکھید رہے ہیں وہ دیت کے مسئلے بیان کرنے والے اور تھے وہ دوسری بیسے اور تھی یہ فیل آج قام کا ہے اس کا پاہ سے آ رہا ہے آج ان کے پاس ہے بابا جی چڑائی کے لفتے جگر کے پاس آ گوئی نہیں وہ بچیاں کہتے ہیں حضور ہم نے آپ کو بکھا ہے حضور نے فرمایا جاؤ تائر کو جا کے کہتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کو کبھی اس طرح نہ کہتے ہیں آپ ہمارے شیخ ہیں پھر ہم اپنے شیخ کی روحانی اولاد ہیں بیٹا کبھی باپ کا نام دیکھے نہیں بلاتا ہے بیٹا یہ عدب کی بات ہے مگر ہم صرف کس لیے تائر کہہ رہی ہیں ہم سن گئی تھی گرکار کی روان سے یہی دکھر رہا تھا تائر کو جا کے تھا برکت کے لیے ہم یہ کہہ رہی ہیں تو دوستو میں نے کہا مفتی صاحب تماشا لاک جائے گا جنہیں پترا کچھ نہیں ہونا میں نے کہا یہ کیا چھو کیا صاحب نے صبح اور شریف کی مسجد میں کھڑا مفتی صاحب فرماتے ہیں صاحب بڑھا ہو گیا یہ فرماتے نے بڑھا ہو گیا بڑھا پا آ گیا ساری زندگی پڑھتے تھے پر سمجھ آج لگیے کے دین کیش ہے سمجھ ہی آج سمجھ آئی ہے پیر خادم بادشاہ پیر شاہد بادشاہ کے لگتے دیگر نے دین بتایا تو آج سمجھ لگی کہ دینِ مصطفیٰ ہے کیا دین کی اصل تصویر تو آج کی بلا حضورت طائر بادشاہ نے بتائی گی